بلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بہت ساری باتیں کرنے کی کوشش کی کہ استاد کا معاشرے میں کیا احترام کیا تقریم عزت ہونی چاہیے اور اس میں استاد کا اپنا کتنا رول ہے تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ڈرڈ سابہ ہم بات کر رہے تھے ایک بہت ڈاک پیلو میری نظر میں میں اس کو ڈاک پیلو کہتا ہوں ابھی تک ہم نے اس پہ ڈسکس نہیں کیا بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری اخبرات سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے اوپر آگ دیکھتے ہیں کہ فلان استاد اپنی شاگرد کو اپنی ٹیچرز کو لے کے بھاگ گیا یا وائس فرصہ تو یہ مطلب اس لیول تک ہم لوگ گر چکے ہیں پستی کے اس لیول پہ آگئے ہیں کہ استاد اپنے جو شاگرد ہیں جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے یا وائس فرصہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ٹیچر اگر آپ کی فیمل ٹیچر ہے یا میڈ ٹیچر ہے تو یہ جو ایک مقدس رشتہ تھا اس کو کس طرح سے ہم لوگوں نے پستی کی طرف لے کے چلے گئے اس کے بارے میں چاہتے ہیں گے دیکھیں میں اس سلسلے میں صرف دو پوائنٹ آپ سے شیئر کروں گی نمبر ون یہ کہ مطلب کسی تحقیق کے اور مستند تحقیق کے بغیر جو ہے وہ ہم فیصلہ صادر نہیں کر سکتے نمبر ون نمبر ٹو بات پھر وہی سیلف رسپیکٹ کی ہے استاد کا سیلف رسپیکٹ بھی متاثر ہوا ہے تو طالبلم کا بھی ہوا ہے یہ پورے ایک پروسس ہوتا ہے پوری چین جو ہے نا وہ اس طرح چلتی ہے صحیح ہے کہ اگر ایک ہی نہیں گرا اپنے مقام سے دونوں ہی اپنے مقام کو نہیں پہچان سکتے ہیں نہیں اسٹوڈنٹ دیکھیں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تو امیچور ہوتا ہے اس کو تو اس طرح سے نہیں پاتا ہے لیکن استاد کا جو مقام اور رتبہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے بالکل استاد وہی بادن ہے کہ جو لوگ جو مسفٹ لوگ ہیں زیادہ جو آہ زمیداری ہے وہ تو استاد کے اوپر آتی ہے استاد کی ہے اور آہ استاد وہی جو مسفٹ ہیں اس پروفیشن کے لیے اس پیغمبری پیشے میں آنے کے لیے وہ لوگ کسی بھی وجہ سے آ جائیں ہاتھ ساتھی طور پر میں تو اکثر کہتی ہوں بھئی ہاتھ ساتھی جو ہے وہ استاد بھی ہوتا ہے کہ کسی حادثے کے نتیجے میں جو ہے وہ استاد بن جاتا ہے تو اس طرح کے جو حادثاتی لوگ ہیں اور بدقسمتی سے اس طرح کے حادثاتی استاد کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے تو اسی لیے آپ کو اس طرح کے واقعات بھی جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات نہیں بڑھتے ہیں کیونکہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے آ جاتے ہیں ان کی نہ تربیت ہوتی ہے نہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نہ ان کی فیملی میں کوئی ایسی تربیت ہوئی ہوتی ہے تو ان کو تو یہی کرنا ہے وہ جہاں بھی بھی جاتے ہیں ان کو یہی کرتے ایسا نہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے وہ اس پروفیشن کو ابنا لیتے ہیں اگر وہ کسی میکینک کی شاپ پر بھی ہوتے تو وہاں بھی اسی سے ملتا جلتا کوئی کام کرتے ہیں اگر وہ کوئی جو ہے وہ کوئی سبزی ترکاری کا کوئی ٹھیلہ لگا رہے ہوتے ہیں جب بھی یہی کام کرتے ہیں ہارش ایکزیمپل ہے لیکن یہ حقیقت ہے برقسمتی سے وہاں کے بجائے یہاں پر آگئے تو ان کو یہی کام کرنا ہے لیکن یہ بڑا ایک ڈاک پہلو تو ضرور ہے معاشرے کے اندر جس سے استاد کی تقریم میں کمی باقی ہو رہی ہے سوشل سائنٹس میں کہوں گے کہ آپ اس معاشرے کے کتے ڈاک پہلو پہ بات کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ٹیکنالوجیکل جس سے کہہ سکتے ہیں کہ جو چینجز آ رہی ہیں ایڈوانسمنٹ ہے اس کا بھی امپیکٹ ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بات بہت دور تک جائے گی ہمیں بہت سارے حساس موضوعات ایسے کہ جو ہمارے شجریں ممنوع ہیں ہمیں اس کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس پہ بھی ہمیں کے اس کو بھی ٹرین کرنا پڑے گا اس کی بھی بھی بات کرنے پڑے گی یہ اسلام صاحب کو میں شاملے گفتگو کروں گا اسلام صاحب دیکھیں بہت ساری جگہ پہ بلکہ ڈیلی بیسٹ پہ آئے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اساد زاکرام نے دھرنا دے دیا اور وہ بیٹھے میں اپنے جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اس کے لیے اور گورنمنٹ کے کچھ افیشلز آتے ہیں کوئی ان کے اوپر ربر کی گولیاں برسا رہا ہوتا ہے کوئی پانی سے نہلا رہا ہوتا ہے ان کو اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے تو مطلب گورنمنٹ کی طرف سے بھی اساد کو اس طرح سے وہ والا مقام نہیں دیا جاتا ان کے جو بھی مطالبات ہیں اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو واقعی ایک مظلوم طبقہ استاد بھی ہے استاد کو بھی اس طرح سے ہم ڈی گریڈ کر رہے ہیں استاد کی اس ویلیو کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو گورنمنٹ لیول کے اوپر اکسیپٹ ہی نہیں کیا جا رہا کہ ہاں یار واقعی استاد کا کتنا اہم رول اس معاشرے کے لیے ضروری ہے سوسائٹی ویلیوز کو ترتیب دینے کے لیے استاد کتنا ضروری ہے تو کیا کہیں گے گورنمنٹ کی ترجیحات میں شامل جس طرح سے ڈیٹ سابر نے کہا ہے کہ وہ تو ہیں ہی نہیں اس کے لیے جو بھی فنڈز ہیں وہ تو رکھے ہی نہیں جاتے تو کس طرح سے پھر ہم کس سمت جا رہے ہیں کیا کرنا چاہیے اس کو کبھی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گی کہ ایسی لوگ تیار ہوں معاشرے کے اندر جو کوششن کرے چیزوں کو غلط چیزوں کو میں نے پہلی بھی کہا تھا کہ اگر ان لوگوں نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہاں ان لوگوں نے آنسرز پہ دھیان نہیں دیا ہم ابھی آنسرز پہ پھسے ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ جو جو سادزہ ہے جیسے ہم ہمارا ایک روٹین ہے بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کے پاس خطوصیت پہ دھیان نہیں دیتے مذہبی معاملات مولوی کے حوالے تعلیم استاد کے حوالے حالانکہ دیکھیں ہمارا جو capital ہے وہ یہ یہ young generation ہے ان سے ہمارا مستقبل واپستہ ہے اور generation to generation یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے لیکن ہم جن لوگوں کے حوالے ان کو کر رہے ہیں ان کے معاملات کو ہمیں دیکھنا پڑے گا ایڈریس کرنا پڑے گا اگر وہاں آئیں گے فیزیکلی منٹلی سپیچولی اگر وہاں پریزن نہیں ہے کلاس کے اندر آپ کا بچہ وہاں پر ہے تو وہ کبھی بھی آپ کے بچے کو ٹرانس فارم نہیں کر سکتا دیکھیں یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے ہم ڈگریز پہ بہت فوکس کرتے ہیں لیکن کوئی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں ہم نے خود پڑا ہوا ہے ایسے پروفیسرز ہوتے بات کر رہے ہوتے ہم سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی تو جو ڈیلیوری ہے اگر آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے اس کو ڈیلیور ٹرانس فارم کرنے پہ بھی ہمیں دھیان دینا پڑے گا کہ یہ آدمی ہے اس کے پاس یہ ڈگری ہے کیا یہ جو بات کر رہا ہے ٹرانس فارم کرنے میں قابل ہو جائے اس کامیاب ہو جائے گا جو بات اگلے بچے تک بچانے میں ٹرانس فارمیشن جی کریکٹر بیلڈنگ پہ کہیں بھی کام نہیں ہو رہا کریکٹر بیلڈنگ آؤٹ اوڈ ایکویشن کہیں بھی چلے جائیں کسی سکول میں بھی نہیں ہو رہا بچوں کے ایموشنل معاملات پہ کام نہیں ہو رہا ایموشنل منٹل ہیلتھ کے اوپر کام نہیں ہو رہا منٹل فیسنل فیٹنس فیزیکل فیٹنس ایموشنل فیٹنس سپیچول فیٹنس یہ بہت ضروری ہے جس طرح سے مطلب آپ جس پروفیشن سے وابستہ ہیں استاد کے ساتھ ساتھ ایک لائف کوچ ہونا بھی استاد کو بہت زیادہ ضروری ہے جو اپنے بچوں کے اندر سٹوڈنٹس کے اندر وہ ساری ایویلٹیز کو اجاگر کرے گا اس کو لے کے آئے گا بہت شکریہ آپ لوگوں کا رانہ آسلم صاحب آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا ڈاکٹر نائمہ سعید صاحبہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا جاتے جاتے پروگرام کا اینڈ آخری لمحات چلیں کوئی ایک میسج جو آپ استاد کو دینا چاہیں اور شاگرد کو بھی دینا چاہیں جو اس میسج کے اوپر کام کریں سوچیں کہ ہاں کیا کرنا چاہیے دیکھیں آپ جو ہیں وہ اس پیشے کو بہت سوچ سمجھ کر جو ہے وہ اس میں آئیں اس میں آپ کو فی زمانہ جو ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے کہ تمام وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سارے ایسے پروفیشن ہیں آپ آم فورس سے لے لیں یا کہیں سے بھی لے لیں ان کو ہر طرح کی پریولیج ہوگی آپ ان سے اپنا کمپیریزن نہ کریں ٹھیک ہے آپ اس کو جو ہے وہ جب اس پیشے کو اپنائیں تو ایک جہاز سمجھ کے اپنائیں ہمارے جیسے معاشروں میں جو ہے وہ کیونکہ پاور کی طرف زیادہ جو ہے وہ توجہ ہوتی ہے کہ ہم ہمارا ہر جگہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہم کسی طریقے سے اس پاور کوریڈور میں چلے جائیں پاور اورینٹیٹ جیسوں کی طرف زیادہ ہم وہ ہوتے تو اس توقعات نہ رکھیں لیکن اپنے کریکٹر کے ذریعے جو ہے اپنے طالب علموں کو جو ہے وہ کیونکہ اس کا عجر آپ کو یہاں نہیں ملے گا لیکن اللہ تعالیٰ سے ضرور امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ ریوارڈ دیتا ہے ایسا نہیں ہے اور اسی طرح طالب علم جو ہے وہ اگر لیکن ٹھیک ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں بہت ساری ہماری جو ہیں وہ ایشیوز ہیں لیکن وہ بھی سنجیدگی سے لیں تعلیم کو اور استاد کو جو ہے وہ سنجیدگی سے لیں وہ اس ٹرافک پولیس اہلکار کی طرح نہیں کہ وہ بچارہ جو ہے وہ اس سگنل پر اشارے کر رہا ہے اس کے سگنل پر جو ہے وہ کوئی اس کے اشاروں پر توجہ نہیں دے رہا اور لوگ اپنے بعض اوقات مجھے یہ سچویشن محسوس ہوتی ہے کہ اس پیشے کو جو ہے وہ اہمیت دیں ورد کریں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مستقبل کے اچھے استاد بن سکتا ہے جی اسلام صاحب آپ کا میسیج استاد اور شاگرز دونوں کے میرا میسیج یہ ہے کہ دیکھیں ہم سب لوگ یہاں دنیا میں ایوال ہونے کے لیے ہیں we are here to make a difference just see what a difference you are making دوسری بات یہ ہے کہ this is age of competition آپ کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے آپ کا اپنے ساتھ ہی مقابلہ ہے خود دیکھیں کل سے بہتر آج ہے یا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں winning if you are making somebody win ہم لوگوں کو لوگوں کو جتانا پڑے گا ہو سکتا ہے ہمیں پیچھے آنا پڑے تھوڑا سا لیکن اگر ہم لوگوں کو facilitate کرنے winning میں ہمیں اب کرنا پڑے گا کیونکہ emotionally بہت سارے لوگ ہیں struggle کر رہے ہیں کیونکہ depression is number one disease اب تقریبا ہر بندہ تو اب ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گی تو کوئی بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو depression situation میں دوسروں کی مدد کرنی پڑے گی ان کو جیتنے میں یہ کامیابی ہوگی یہ جیت ہے اصل جیت یہ ہے بہت شکریہ اسلام صاحب آپ کا ڈکٹر نائمہ سعید آپ کا ناظرین آج ہم نے teachers day کے حوالے سے کافی اہم باتیں اہم points کی طرف ہم نے جو ہے نا وہ نشاندہ ہی کی میں خود ایک سکول teacher کا بیٹا ہوں اور میں نے نہیں دیکھا کہ پچھلے پچاس سال سے اپنے والد صاحب کو کسی ایک دن بھی tuition پڑھاتے ہوئے تو آج tuition کا رواج یا ہماری family egos اس طرح سے ہوگی ہیں کہ فلان کے بچے اتنے اچھے سکول میں اور اتنے اچھے coaching center میں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے بچے کسی سے کم کیوں ہیں تو اس طرح کا مقابلہ بازی جو ہے نا یہ بہت زیادہ معاشرے میں عدم جو برداشت ہے عدم میں اس کو کہوں گا کہ بہت ساری چیزوں کی طرف جو ہے نا وہ اب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم بچوں کو complex کا شکار کر رہے ہیں کہ آپ تو اپنے بچوں کو اچھے سکول میں پڑھا رہے ہیں وقت دوسرے لوگ جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے آپ کیا مثال بن رہے ہیں میں یہ بات کا بھی قائل ہوں کہ آتا نہیں ہے کوئی بھی فن استاد کے بغیر بٹ علم آپ کا destination ہے اور تعلیم اس کے لیے راستہ ہوتا ہے لیکن راستے کو اپنانے کے لیے آپ کوئی بھی shortcut یا کوئی بھی اس طرح کی چیزوں کو مت لیں جس طرح سے ہمارے آج کے پینل نے بڑی اہم discussion کی کہ کس طرح سے parents اور teacher کا آپس میں coordination ضروری ہے ایک گھر سے آپ نے اسکول کی fee پے کر کے بچے کو اسکول بھیج دیا اب وہ بچہ وہاں کیا کر رہا ہے teacher کا کیا اس کے ساتھ کیس طرح کا behavior ہے آپ کو یقیناً اس کے پیچھے بھی جانا ہوگا استاد سے meeting بھی کرنی ہوگی لیکن آپ صرف fashion show دیکھنے کے لیے اسکول میں مت جائیے یقیناً اپنے بچے کے future کے لیے وری ہو کے جائیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر کافی ناظرین کو فائدہ بھی ہوگا آج امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے صدیق سرور کو دیجئے اجازت اللہ حافظ